السلام علیکم تمام میرے دوستیں عزیزیں کو خرشید کا سلام آج کے تازہ ترین آٹھ دن کے بعد یہ ہمارے علاقے اور وصیب کے حالات سلاب کے ابھی بھی کم سے کم کم سے کم تین سے چار فٹ پانی چل رہے ہیں سب بھائیوں دوستوں کو سامنے میرے پیارے بھائی کافی میرے عزیزیں دوستوں کی خرمائشتے ہیں پرشید بھائی تو آپ کے علاقے کے کیا حال ہیں اور کیا ابھی پانی کتنا چاہ رہے ہیں میرے پیارے بھائی یہ دیکھیں تین سے چار فٹ ابھی بھی پانی ہمارے علاقے میں تھا رہے اور جتنا بھی ہمارے فصل تھے اور یعنی کمرے تھے اور علاقہ وصیب تھا سب درم برم ہو گیا اور ختم ہو چکا ہے سب فصل ہمارے علاقے میں فصل ہوتی ہے کپاس کی کپاس کی فصل ختم ہو چکی ہے اور جتنا بھی ہمارے گاؤں تھے اور وصیب کے کسی کے چار کمرے تھے کسی کے تین کمرے تھے کسی کے ایک تھا تو سب گر چکے ہیں تو یہ تازہ تریم حال اور حوال سب دوستوں کھا رہا ہوں یہ ابھی بھی کم سے کم دیکھیں تین سے چار فٹ پانی چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے دیکھیں مکران گرے ہوئے اور یہ دیکھیں آدمی جا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے رسہ باندھا ہوئے رسی کے ساتھ آدمی چلتے ہیں یہ دیکھیں اتنا پانی ابھی چل رہے ہیں تو یہ مین روڈ تھی ہماری اور روڈ یہ ٹوٹ چکی ہے تو سامنے ہماری روڈ ہے مین روڈ جو سندھ پنجاب سے اور ملتی ہے ہم لوگ سب جتنا بھی تھے مین روڈ کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور مال مویشی بھی ہمارا روڈ پر پہنچ چکے ہیں تو یہ سامنے دیکھیں منظر یہ ہمارے علاقے کے منظر ہیں دو ہزار بیس زل راجنپور کے اور آج تقریباً ہوگی چھبیس یا ستہائیس دن کہ یہ منظر ہیں دو ہزار بیس اور تو میرے پیارے بھائی دو ہزار بیس کا یہ برے سے برا بڑے سے بڑا سلاب زل راجنپور میں تو آٹھوہ مہینہ دو ہزار بیس آٹھوہ مہینہ اور اور ستہائیس تری دو ہزار بیس آٹھوہ مہینہ اور ستہائیس تری کا یہ برا تو برا اور بڑے تو بڑا سلاب یہ سامنے دیکھیں میرے بھائی یعنی یہ سامنے جو مضبوط مکان تھے لوگوں نے چھتوں کے اوپر گزور بسر کیا ہے یہ سامنے دیکھیں ٹھیک ہے نا اور یہ سامنے مینڈ روڈ اور روڈ کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں ہم لوگ بھی خود بھی بیٹھے ہیں تو تمام عزیزیں دوستوں کو میں یہ ہی اپیل کروں گا اور یہ ہی روکیشٹ کروں گا تو ہمارے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ ان مسئیبت سے ان سلاب سے اور ان بارشوں سے پناہ دے آج میرے پیارے بھائی بارشوں کا سلسلہ تو زل راجنپور میں یعنی کم ہو گیا ہے تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو ہمارے کو مسلمانے کو پناہ دے اور معافی کے طلب گا رہے ہیں تو سلاب سے بھی ہمارے کو پناہ دے اور معافی کے طلب گا رہے ہیں تو جتنا بھی میرے عزیز دوست میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جتنا بھی ہیں تو اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے یہ سلاب جو ہم لوگ ڈوب گئے ہیں اور ہمارے گھر مکام یعنی فصل تباہ ہو چکے ہیں یہ عبرت کا مکام ہے تو میں آج اس ٹائم اس سلاب کے کنارے پر اور اس سلاب کے یعنی ترمیان میں کھڑ کر یہ ہی کہتا ہوں سب مسلمانوں کو جو ڈوب گئے ہیں جو ڈوبنے والے ہیں تو اللہ سے عبرت یہ ہمارے کو اللہ تعالی نے یہ سلاب عبرت کے لئے دے گئے ان سلاب سے عبرت حاصل کریں اور توبہ کریں اور استغفار کریں تو میرے پیارے بھائی میرے پیارے دوست تو اللہ کا فرمان ہے میں اس ٹائم یہ سلاب اور بارشاں یہ مسئبہ دیتا ہوں جب کسی مسلمان کے یعنی عمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ کا اور فرمان ہے اور حدیث ہے یعنی یہ سمجھنے حکمران سخط اور دیتا ہوں جب عمام کے عمال خراب ہوتے ہیں اور پانی سلاب اس ٹائم دیتا ہوں جس ٹائم عمام کے اور حکمران اور سلاب اس ٹائم دیتا ہوں جس ٹائم یہ عمام کے عمال خراب ہوتے ہیں تو میرے پیارے بھائی ہم لوگ اپنا امان مضبوط کریں امان اپنا مضبوط کریں اور توبہ کریں اور استغفار کریں اور پانچ ٹائم نماز اللہ کی ادا کریں اور ان سلاب سے اور مصیبتوں سے ہمارے کو اللہ تعالی چھکارا دے گا اور معافی دے گا یہ ہی میری اپیل تھی اس لئے میں نے آج یہ اس لئے ویڈیو بنائی ہے تو عبرت حاصل کریں توبہ کریں اور استغفار کریں اور پانچ ٹائم نماز اللہ کی ادا کریں ان مدد سیبت سے میں گرنٹی دیتا ہوں اللہ تعالی ہمارے کو پناہ لے گا اوکے تو میرے کو دعوں میں یاد کرنا سب مسلمانوں کو یہی میری آخر میں اپیل ہوتی ہے اور انڈ میں تو اللہ کی نماز ادا کریں نماز پڑھنا اور سیکھنا اور سکھانا تو بہت ثواب ہے بہت نیکی ہے آنے والے جتنا بھی مصیبت ہے اللہ تعالی نماز پڑھنے سے اور قرآن پاک پڑھنے سے ختم کر دیتا ہے اوکے تمام بھائیوں کو تمام دوستوں کو خورشید کا سلام